اگر خدا کو منظور ہوا تو دو تین دن کے بعد انیس یا بیس سے میں الیکشن مہیم ایک مہینے کے لیے چھلاؤں گا کوئی جلسہ نہیں کروں گا صرف چھے تاریخ کو جلسہ کروں گا چھے فروری کو ایک ہی جلسہ کروں گا باقی میں محلوں میں ہوں گلی محلے میں ہوں جتنے لوگ میرے مخالف ہیں اس الیکشن میں وہ سارے قابل اعترام ہیں چورتالیس لوگ ہیں میں نے اپنی زندگی میں چھے ساتھ اور آٹھ تو دیکھے تھے چورتالیس امیدوار نہیں دیکھے تھے اور دعا کریں کہ یہ الیکشن جو ہے بڑی بڑی پرسکون حالت میں اور بڑے امن و امان میں اور سردار رازق صاحب کا میں خصوصی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری میری سیاست میں مفت میرا کیس لڑکے ساتھ دیا اور سارا کام راشہ شفیق نے کرنا ہے میں ایک جلسہ کروں گا چھے فروری کو اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا میرے مولا کو منظور ہوا چھپن بھی جیتیں گے ستہون بھی جیتیں گے کلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے سب ہمیں عزیز ہیں سب ہمارے دوست ہیں سب ہمارے لیے قابل اطرام ہیں کلم دوات کے نشان سے چھپن اور ستاون کا الیکشن لڑ رہا ہوں پہلی تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا چھے تاریخ تک ایک مہینہ پانچ دن انتخابی مہم کروں گا کوئی جلسہ چلسہ نہیں کروں گا ایک جلسہ کروں گا اور اگر اللہ کو منظور ہوا میری زندگی کا ایک ہی مشن اب رہ گیا ہے میری عمر ایسی ہے کہ ہسپتال کو ماں بچے کو میں مکمل کر دوں یہ کالی ڈھوک دے لالالہ اور نالا لئی اس کے بعد اللہ مجھے بے شک اس دنیا سے لے جائے تین مشن ہے میرے صرف اس الیکشن لڑنے کے نمبر ایک کہ نالا لئی کو بلانا اور نالا لئی بھی ایسی بنائے گے کہ دنیا یاد رکھے گی نمبر دو ماں بچے ہسپتال نوے فیصد مکمل ہے اس کو سو فیصد مکمل کرنا اور ڈھوک دلال کا کالیج جو ہے وہ دس کروڑ کا کتنے کروڑ پینتیس کروڑ کا مکمل ہے بس فرنیچر رکھنا ہے اور کالیج افتتا کرنا ہے ہو سکتا ہے ڈھوک دلال کالیج کا افتتا اور ہسپتال جو ہے ہم وہ چھے فروری کو ہی کر دیں ہسپتال شاید لیٹ ہو جائے کالیج ہمارا آخری مرلے میں ہے فرنیچر رکھنا ہے اور پنجاب حکومت سے خاص طور سے میں چیف منسٹر کو کہوں گا کہ وہ سٹاپ بھیج دے ڈھوک دلال جہاں ڈھوک کا لفظ آتا ہے ڈھوک مٹکال ڈھوک رتا ڈھوک نجو ڈھوک حسو ڈھوک حلائی بخش ڈھوک خبا یہ انگریز کے زمانے سے ڈھوک رکھی تھی لوگوں نے تاکہ لوگوں کی غریبوں کی بیٹیاں ترقی نہ کریں میں نے ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ دنیا پاکستان کے اٹھائیس چھبیس چوبیس کروڑ میں کوئی نہیں جس نے اپنے حلقے میں چار یونیورسٹیاں بنائی ہوں اور ساٹھ کالج بنائے ہوں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں تعلیم دی ہے بدماشی ختم کیا ہے قبضہ ختم کیا ہے انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور گوا چھے تاریخ کو لال اویلی کے آگے تاریخی جلسہ ہوگا اور ہم پہلی تاریخ سے الیکشن کمپین کا ابتدا کریں گے میں سرکاری افسر اعلیٰ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اور راشہ شفیق کے دونوں کے فیفٹی سکس میں راشہ شفیق نے بھی میرے ہیں جی کورنگ کینڈیڈیٹ راشہ شفیق نے میرے نیچے جمع کرائے ہیں اور فیفٹی سکس میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں فیفٹی سکس اور فیفٹی سکس دو ہلکوں میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہم غیرت مند ہیں اور ہم جو ہے نہ بکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں اور نہ بائس رہاں اور میرا ایک بڑا مشہور جملہ ہے اس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں آپ یاد کرائیں گے تو نہیں جی اس کو چھوڑا دفعہ کرے میں نسلی ہوں اصلی ہوں میں نسلی ہوں اصلی ہوں غدار نہیں ہوں اور اس پاکستان اور راولپنڈی کی خدمت کے لئے اپنی جان دے دوں گا اور کلم دوات جیتے گی پچپن میں بھی اور شپن میں بھی انشاءاللہ کلم دوات جیتے گی چپن میں بھی اور ستاون میں بھی پچپن میں نہیں لڑ رہا چپن اور ستاون میں کلم دوات جیتے گی ایک ہی نظریہ اور ایک ہی ماتو ہے نالا لئی ماں بچہ اسمتال اور ڈھوک دلال قاند بھائی پی ڈی اے کے تو میں مخالف ہوں پی ٹی اے ایک سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں الحمدللہ پی ٹی اے ہمیں ووٹ ڈالے گی